لکاوہ اپنے پریوار کے لیے دانہ تو لاتا مگر وہ بہت غصے والا پاپا کا بھا تھا ایک دن وہ بینہ دانہ لائے ہی گھر آتا ہے آج میں بہت تھک گیا ہوں بہت دور تک گیا مگر مجھے کہی سے بھی دانہ نہیں ملا میں نے اور جگو نے تو گھر والے دو دانوں میں سے ایک ایک کھا لیا ہے کل میں تین دانے لائے تھا تیسرا دانہ کہاں ہے وہ مجھے دے دو جگو کے باپا اب جگو کو کچھ نہ کہنا وہ دانہ تو جگو نے اپنے دوست کو دے دیا تھا باپا وہ بہت بھوکا تھا ممہ میں نے آپ سے پوچھ کر ہی تو دیا تھا اسی بات پر کالو کا بہت غصے میں آ جاتا ہے کس سے پوچھا دانہ کما کر میں لاتا ہوں مجھ سے پوچھ کر دینا تھا تم ابھی سے دوسرے پخشوں میں دانہ بانٹنے لگے ہو بہت محنت سے کما کر لاتا ہوں میں دانہ بولو بولو پاپا گلتی ہو گئی بگے کالو کا بھا گھوسے میں ایک تھپڑ اپنے بیٹے جگو کو لگا دیتا ہے گلتی ہو گئی اب میں کیا کھاؤں گا تم دونوں نے تو اپنا پیٹ بھر لیا ہے میں پھر ایسا نہیں کروں گا پاپا جگو روتے روتے سو جاتا ہے اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے اپنے بیٹے کو مارا اتنا گھوسا ٹھیک نہیں ہے اب تک کالو کا بھے کا گھوسا بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا وہ اپنے سوئے ہوئے بیٹے جگو کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنے پنک سے پیار کرنے لگتا ہے پاپا آپ نے مجھے مارا اس لیے آپ پریشان ہیں کوئی بات نہیں پاپا آپ میرے پاپا ہی تو ہے پاپا گھوسے میں مار لیتے ہیں بعد میں پیار بھی تو کرتے ہیں اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر کالو کا بھا بہت شرمیتا ہوتا ہے صبح ہو جاتی ہے ہر روز کی طرح کالو کا بھا دانہ لینے اپنے گھر سے نکلتا ہے آج وہ اڑتے اڑتے بہت دور نکل جاتا ہے وہ ایک انجانے جنگل میں پہن جاتا ہے وہ جنگل اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک جگہ سے کالو کاوے کو دانہ مل جاتا ہے یہ جنگل بہت گھنہ ہے یہاں تو راستوں کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا میں کدھر سے آیا تھا اس دشاہ یا پھر ادھر سے میں وہاں سے ان پیڑوں کے پاس سے گجر کر آیا تھا ایسے کالو کاوہ راستہ بھول جاتا ہے اور دوسری دشاہ میں اڑنے لگتا ہے وہ اڑتے اڑتے سب بھول جاتا ہے اسے دشاہ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھا تھکھار کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے ممہ پاپا ابھی تک کیوں نہیں لوڈ کر آئے پاپا ٹھیک تو ہوں گے جگو بیٹا ان دنوں آپ کے پاپا دانہ لینے دوسرے جنگل جاتی ہیں شاید انہیں راستے میں دیر ہو گئی ہوگی وہ آنے ہی بھولے ہوں گے شام سے رات ہو جاتی ہے کالو کاوہ اکیلا ہی پیڑ پر بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تھنڈ تھی اسے اب تھنڈ لگنے لگی تھی اسے تھوڑی دور ایک گھر نظر آتا ہے کالوہ وہاں جاتا ہے اور گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے آپ؟ آپ کون ہیں؟ میں؟ میں کالو کا ہوا ہوں میں اپنے جنگل کا راستہ بھول گیا ہوں تھنڈ بہت لگ رہی ہے کیا آج کی رات آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی؟ اس گھر میں میں اور میرا ایک بیٹا رہتے ہیں آپ یہاں رات مجھو آ سکتی ہیں کالوہ خوشی خوشی اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے آپ یہ دانہ وہاں رکھ دیں کل جاتے ہوئے ساتھ لے جانا اب یہاں میٹھا فل کھا لیں کالو اپنا دانہ دوسری طرف رکھتے ہوئے میٹھا فل کھا لیتا ہے اگر آپ کو دانہ کھانا ہے تو آپ کھا سکتی ہیں نہیں نہیں اس جنگل میں تو بہت سارے فل ہیں سوکھا دانہ ہم نہیں کھاتے آپ کا بیٹا بہت سندر ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام غلابو ہے آپ اس گھونسے میں سو سکتے ہیں ممہ یہ کون ہے؟ بیٹا یہ بھی ہماری طرح کا قوہ ہی ہے راستہ بھول گیا ہے پھر وہ سب سو جاتے ہیں کالو گوہ نرم نرم گھونسلے میں لیٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا یہ گھونسلہ تو بہت نرم ہے ایسا گھونسلہ تو کبھی مجھے گھر میں بھی نہیں دیا گوری نے اور اس جنگل میں فل بھی بہت ہے یہاں کی جندگی بہت آسان ہے گوری کبھی ساری رات اپنے پتی کا انتظار کرتی ہے وہ ساری رات دروازے میں بیٹھی رہتی ہے صبح ہو جاتی ہے گوری کبھی جڑیا کے پاس چاہتی ہے جڑیا بہن میرا کالو رات سے گھر لوٹ کر نہیں آیا مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے اپنے پتی کی گوری میں نے تو سنا ہے کبھی کبھی راستہ نہیں بھولتے شاید وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں جلا گیا ہے نہیں جڑیا کالو ایسا نہیں کر سکتا وہ مجھے تو چھوڑ سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا وہ ضرور راستہ بھول گیا ہوگا وہ آج شام پک لوٹ آئے گا آپ کو کیسا لگا میرا گھر اگر آپ چاہیں تو اس گھر میں میرے ساتھ رہ سکتے ہیں یہی تو کالو کبھا سوچ رہا تھا اگر آپ مجھے یہاں رکھ لیں تو میں بہت خوش رہ سکتا ہوں مجھے یہاں ایک رات بجار کر ایسا لگا کہ جیسے آپ میرے اپنے ہوں ہم بھی کوئے اور تم بھی کوئے اپنے ہی ہوئے نا بلے بیٹا آپ گھر میں ہی رہنا میں اور آپ کے انگل فل لے کر آتے ہیں پھر کالو کبھا اور غلابو کبھی فل لینے چلے جاتے ہیں ہر طرف فل ہی فل دیکھ کر کالو کبھا تو پاگل ہو رہا تھا پھر اس دن کے بعد سے کالو کبھا اسی جنگل میں غلابو کبھی کے ساتھ رہنے لگا گوری کبھی بھی اب دانہ خود لانے لگی تھی وہ جان گئی تھی کہ اس کا پتی یا تو مر گیا ہے یا پھر اسے چھوڑ گیا ہے آہستہ آہستہ جنگل میں فل ختم ہو جاتے ہیں اور اس جنگل میں مراتی ہے کالو اب دانہ تمہیں ہی لانا ہوگا میں تو کبھی دوسرے جنگل نہیں گئی غلابو جی میں لے آؤں گا آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا عزت دی پیار دیا میں بھی اپنا حق ادا کروں گا کالو کبھا وہاں سے اڑتا ہے وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے وہ تو اسی جنگل کا ہو کر رہ گیا تھا وہ دانہ لے کر گھر جاتا ہے سوکھا دانہ دیکھ کر غلابو کبھی کا بیٹا بلہ کبھا چینکھنے لگتا ہے سوکھا دانہ ممہ ممہ نوکر سوکھا دانہ لے کر آیا ہے میں نہیں کھاؤں گا یہ دانہ یہ سن کر کالو کبھا کو بھوسا آ جاتا ہے اور وہ غلابو کے بیٹے کے ایک ہلکی سی لگا دیتا ہے میں نوکر نہیں ہوں بے شرم بے حیاء تم نے میرے بیٹے کو مارا غلابو تم نے سنا نہیں اس نے مجھے نوکر کہا نوکر 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 اب لگاؤ ہاتھ مجھے بے غیرت کفے میں جان سے مار دوں گا تمہیں چلو نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے میرے گھر میں رہ کر ہمیں ہی آنکھ دکھاتے ہو دبے پاؤں کالو کا واں وہاں سے نکل جاتا ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کا پریوار ہی تھا جو اس کا گصہ بھی برداشت کرتا تھا اگر وہ دانا لاتا تھا تو اس کا بیٹا اور پتنی اس کی عزت کرتے تھے مگر بے غانے تو بے غانے ہوتے ہیں پھر کالو کا واں بلبل سے راستہ پوچھتا ہے وہ اڑتا ہے اور پھر مینا سے پوچھتا ہے وہ پھر سے اڑتا ہے اور آخر کار وہ اپنے جنگل میں پہنچاتا ہے گھر جاتے ہی اس کا بیٹا جگو اپنے پاپا کے گلے لگ جاتا ہے پاپا آگے پاپا آگے میرے پاپا آگے آپ آپ کہاں چلے گئے تھے کالو جی کالو کا واں رولتے ہوئے کہتا ہے میں بھول گیا تھا میں سچ میں راستہ بھول گیا تھا اور بہت دور نکل گیا تھا اور پھر مجھے معلوم ہوا کیسے ہی راستہ کیا ہے اور میں چلدی ہی واپس لوٹ آیا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہاں گوری سچ کہا گھر بھی اپنا اور پریوار بھی اپنا پیار اپنوں سے ہی ملتا ہے پھر وہ سب خوشی خوشی اپنا جیون کو جاتے بھولا